اب آئیے میرے محترم سامعین موجودہ حالات کے تناظر میں سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کا کردار جانتے ہیں صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ وہ بہادر مسلمان بادشاہ ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا مولانا ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں پانچویں صدی حجری اور گیارویں صدی عیسوی کے آخر میں ایسے حالات و اسباب پیش آئے کہ یورپ کے سلیبی سپایوں نے شام و فلسطین کا رخ کیا اور فوجیں سلاب اور طفان کی طرح پھیل گئیں سلیبیوں نے داخلہ بیت المقدس کے موقع پر فتح کے نشاہ میں سرشار ہو کر مجبور مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا ان کا ذکر ایک ذمہ دار مسیح معرخ ان الفاظ میں کرتا ہے بیت المقدس میں فاتحانہ داخلہ پر سلیبی عیسائی سپایوں نے ایسا قتل عام مچایا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان سلیبیوں کے گھوڑے جو مسجد حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں سوار ہو کر گئے گھٹنوں گھٹنوں خون کے چشمے میں ڈوبے ہوئے تھے بچوں کی ٹانگیں پکڑ کر ان کو دیوار سے دے مارا گیا ان کو چکر دے کر فصیل سے پھینک دیا گیا ان عیسائیوں کا مقابلہ بالآخر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے کیا سلاح الدین عیوبی کی قیادت میں نور الدین کے بعد ان کے تربیت جافتہ سلاح الدین عیوبی نے سلیبی دنیا کے مقابلہ میں عالم اسلام کی قیادت سنبھالی بالآخر سلیبیوں کو ایسی شکست دی جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی لین پول اس طرح نقشہ کھینجتا ہے ایک ایک مجاہد مسلمان تیس تیس عیسائیوں کو جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا خیمی کی رسی میں باندھے لیے جاتا دیکھا گیا ٹوٹی ہوئی سلیبوں اور کٹے ہوئی ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے ہوئے تھے مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے ہوئے تھے جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں اور کٹے ہوئی سر زمین پر اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے خربوزوں کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آتے ہیں مدت و جنگ کا میدان جس میں یہ خونی لڑائی ہوئی تھی اور جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ تیس ہزار آدمی مارے گئے مشہور رہا سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا اور اس عارضو کی تکمیل کی جو نوے برس سے مسلمانوں کے دلوں کو بیچین کی ہوئی تھی سلطان کے رفیق و معتمد قاضی ابن شداد لکھتے ہیں ہر طرف دعاوں تحلیل و تکبیر کا شور بلند تھا بیت المقدس میں نوے برس کے بعد جمعہ کی نماز ہوئی قبط و سخرہ پر جو سلیب نصب تھی وہ اتار دی گئی ایک عجیب منظر تھا اور اسلام کی فتح مندی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کھلی نظر آ رہی تھی بیت المقدس اور حتین کی زلت امیز شکست سے یورم میں غیظ و غزب کی آگ بھڑا گٹھی اور سارا یورم شام کے چھوٹے سے ملک پر ابل پڑا ان سب کے مقابلہ میں تنے ترہا سلطان صلاح الدین ایوبی تھا اور اس کے عائزہ اور چند حلیف جو پورے عالم اسلام کی طرف سے مدافعات کر رہے تھے آخر پانچ برس کی مسلسل خون ریز آشام جنگوں کے بعد گیارہ سو تیرانوی عیسوی میں رملہ پر دونوں حریفوں میں جو تھک کر چور ہو گئے تھے سلو ہوئی بیت المقدس اور مسلمانوں کے مفتوحہ علاقے اور شہر و کلے بدستور ان کے قبضہ میں رہے ساحل پر عقا کی مختصر سی ریاست عیسائیوں کے قبضہ میں تھی اور سارا ملک صلاح الدین ایوبی کے زیر نگین تھا صلاح الدین نے جو خدمات اپنے ذمہ لی تھی اور صحیح طرح الفاظ میں جو کام اللہ تعالی نے اس کے سپرد کیا تھا اس کے ہاتھوں مکمل ہوا اور لین پول لکھتا ہے جنگ مقدس خاتمہ کو پہنچی پانچ برس کی مسلسل لڑائی ختم ہوئی جولئی گیارہ سو ستاسی عیسوی حتین پر مسلمانوں کی فتح سے پہلے درجہ اردن کے مغرم میں مسلمانوں کے پاس ایک اچ زمین بھی نہ تھی ستمبر گیارہ سو بیانوے عیسوی میں جب رملہ پر صلاح ہوئی تو سور سے لے کر یافہ تک ساحل پر بجوز زمین کی ایک پتلی سی پٹی کے سارا ملک مسلمانوں کے قبضہ میں تھا سلطان صلاح الدین آلہ تنظیمی قابلیت اور قائدانہ خصوصیت کا مالک تھا وہ نہ صرف سپہ سلار اور فاتح تھا بلکہ محبوب قید اور ہر دل عزیز سپاہی بھی تھا اس نے صدیوں کے بعد منتشر و پراغندہ اسلامی ریاستوں اور طاقتوں اور متفرق اور باہم مخالف مسلمان قوم اور قبائل کو جہاد کے جھنڈے کی نیچے جمع کر دیا عرصہ دراز کے بعد اس کی قیادت میں عالم اسلام نے ایک منظم اور پرخلوس جنگ کی جس کا مقصد اسلام کی حفاظت اور جہاد فی سبیل اللہ کی سوا کچھ نہ تھا لین پول نے صحیح لکھا ہے تیسری جنگ سلیم میں تمام مسیح دنیا کی مجموعی طاقت مقابلہ کرنے آئی مگر صلاح الدین کی قوت کو تس سے مس نہ کر سکی صلاح الدین کی سپاہ مہینوں کی سخت محنت و جان فشانی اور برسوں کی مخدوش اور خطرنا خدمت کے بعد تھک کر چور ہو چکی تھی مگر کسی کی زبان پر حرف شکایت نہ تھا کبھی تلبی پر حاضر ہونے ہوئے اور ایک نیک کام میں اپنی جانے قربان کرنے سے کسی نے انکار نہ کیا آگے چل کر لکھتا ہے کرترکمانی عرب مصری سب مسلمان اور سلطان کے خادم تھے اور تلبی پر خادموں کی طرح سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتے بوجود اس کے کہ ان کی نسل و قوم جدا تھی اور بوجود قومی چشمکوں اور قبائلی غرور و تفاخر کے سلطان نے ان کو ایسا شیر و شکر کر رکھا تھا کہ تمام لشکر تنے واحد نظر آتا تھا صلاح الدین کے بعد عالم اسلام کو پھر ایسا مخلص قائد اور رہنما نصیب نہ ہوا جو اسلام کی بے غرض خدمت کے لیے بیتاب ہو اور جس کا مقصد جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کش نہ ہو اور جس پر عالم اسلام کو اس درجہ اعتماد اور اس کی ذات سے ایسا تعلق ہو جیسے صلاح الدین کے ساتھ تھا انسانی دنیا پر مسلمانوں کی عروج و زوال کا اثر اس کمزوری کی نتیجہ میں فتنہ تاتار ظہر ہوا اور مسلمانوں کو مغلوب ہونا پڑا مگر وہی تاتاری مصری مسلمانوں سے شکست کھا گئے اور وہی تاتاری مسلمان ہوئے اور اسلام کے خادم بن گئے خدا کرے آج بھی مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی جیسا قائد بے باگ بہادر جرنیل نصیب ہو جو مسلمانوں کی پرابگندہ و منتشر قوتوں کو جمع کرے بیت المقدس ازاد کرے مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کرے جس کا مقصد اعلیٰ کلمت اللہ ہو انشاءاللہ مسلمان اگر پھر سے اپنے اندر جذب جہاد بیدار کرے قربانی دینے کے لئے تیار ہو جائیں تو پھر اللہ کی نصرت و مدد ان کے ساتھ ہو جائے گی جس طرح آج افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ ایک غریب و کمزور قوم مجاہدین نے کیا اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو واپس اپنے بلوں کی طرف دھکیل دیا امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی پوری قوت کے ساتھ ناکام و نامراد ہوئے اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے اسی طرح مسلمان قوم اگر پوری طرح دین پر عمل پیرا ہو تو امریکہ اور بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں دیگر کافر اقوام شکست کھا جائیں گے اللہ کی زمین پر اللہ کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ